تان کی تصویر بنا دیجئے جاہز ایک بہت معروف عدیب گلرا ہے اس کا نام ابو عثمان بن بحر بن محبوب تھا یہ معتدلی تھا اس کی شکل و صورت بہت ہی بری اور خوفناک تھی گویا یہ بلصورتی کے آلہ درجے پر فائز تھا اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا البتہ علم و فن میں اس کی مثال خال خال ہی نظر آتی ہے اس نے بہت سے علوم سیکھ رکھے تھے چنانچہ اس نے بہت سے مفید کتابیں تصنیف کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ گیر ممولی حافظے کا مالک تھا اس کی لکھی ہوئی کتابوں میں وہ دو کتابیں بہت ہی معروف ہیں کتاب الحیوان اور البیان الالتبیین بہت ہی مشہور ہیں اس کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگی وہ اسے مکمل پر ڈالتا بلکہ اس کا شوق متعلیہ اس حد تک تھا وہ کتب فروشوں کی دکانوں پر اجرت پر لے کر رات رات بر میں ان کا متعلیہ کر لیتا چہرہ تو اس کا بہت بس صورت اور بس شکل تھا مگر مستحکم علم نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا آج بھی وہ اپنے علم کے سبب تاریخی عدب کی کتابوں میں زندہ ہے اس کی بس صورتی کے متعلق ایک واقعہ بہت ہی معروف ہے جو ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا جاہز کا اپنا بیان ہے کہ مجھے ایک عورت کے سوا کبھی کسی عورت نے رسوا نہیں کیا ہوا یہ کہ وہ عورت مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اس طرح بنا دو یہ کہہ کر وہ عورت تو چلی گئی مگر حیرت میں پڑ گیا پھر میں نے زرگر سے پوچھا یہ عورت تم سے میرے بارے میں کیا کہہ کر چلی گئی ہے زرگر نے جواب دیا اس عورت نے اپنی انگوٹھی پر مجھ سے شیطان کی تصویر بنانے کی خواہش کی میں نے اس سے کہا کہ جب میں نے کسی شیطان کو دیکھا ہی نہیں تو بلا اس کی شکل کیسے بنا سکتا ہوں چنانچہ وہ آپ کو میرے پاس لے اکر آئی تاکہ آپ کی صورت دیکھ کر اس کے لیے اس کی انگوٹھی پر شیطان کی تصویر بنا دوں یہ واقعہ ہے اور یہ اس نے خود بیان کیا اور اس کی دنگی کا اہم حصہ ہے آئی کو اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں